بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانیہب اوفیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے آج شام کا موسم بہت ہی خوشگوار تھا ہر طرف پولوں کی مہک اور چانوں طرف خریالی اور باغ کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا تھا میں اپنے گھر کی کھرکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس وقت موسم سے جی بہلا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سامنے اس لڑکی پر پڑی جو مجھے روزانہ دکھائی دیتی تھی وہ ہمیشہ ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوتی اس جگہ سے انچ بھر بھی کبھی ادھر ادھر نہ ہیلی ہوتی کبھی پیٹ چاہتی کبھی ایک ہاتھ سر پر رکھتی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھپا لیتی اور کبھی تو سر گھٹنوں پر رکھ کر جیسے بے آواز رونے کی کوشش کرتی اور کبھی کبھی اس جگہ پر کھڑی ہو کر ایک ٹانگ جھلاتی رہتی وہ ایک بڑا سا برگت کا درختہ جو صدیو پرانا تھا برگت کی درخت کی شاہیں بہت زیادہ پھیل گئی تھی اسی درخت کے نیچے وہ دوشیزہ ہمیشہ سے موجود ہوتی کبھی روتی کبھی ہستی کبھی مجھے دیکھتی کبھی آسمان کو دیکھتی کبھی اسی درخت کے گرد تہلنے لگتی مگر وہ تو دائرے کی صورت میں گھومتی رہتی جیسے کسی غیب طاقت نے اسے زبردستی وہاں برگت کے درخت کے ساتھ مقید کر رکھا ہو کبھی کبھی اسے دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ہونے لگتا اس کا معصوم چہرہ میرے دل کے دروازے پر دستک دینے لگتا مجھے بلاتا کہ میں اس کے پاس جاؤں اس کے آسو کو صاف کروں اسے خوصلہ دوں اس کی پریشانی معلوم کروں دن میں کم از کم ایک بار تمہیں اسے ضرور دیکھتا جب میں کھڑکی کھولتا اسے دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی مگر جب کسی نہ کسی کام کی وجہ سے وہاں سے ہٹ جاتا پھر وہ خسن پیکر کبھی بھی دکھائی نہ دیتی میں اکثر گھنٹو سے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ یہ کب جائے گی تاکہ میں اس کے پیچھے جا سکوں مگر وہ تو جیسے میرے سبن کا امتحان لیتی جب تک اسے دیکھتا وہ جاتی ہی نہیں اور جب کبھی میں اپنی کام سے کہیں چلا جاتا جب واپس آتا وہ نہ ہوتی میں پھر گھنٹو اس کا انتظار کرتا مگر بے سود آتی ہی نہیں آج بھی وہ وہی پر بیٹھی ہوئی تھی سر گھٹنوں پر رکھے جیسے بے آواز رو رہی تھی کپڑے بدل یہ تھے کال اسے گلابی رنگ کے کپڑوں میں دیکھا تھا آج سفید لمبی فراق پہنے ہوئے تھی سپید توبٹا چانوں پر ڈالا ہوا تھا اس کے لمبے کالے بال پشت پر کھلے بکھرے تھے میرا دل چا رہا تھا کہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے اس کی بیچینی کی بیتابی کی وجہ پوچھوں مگر ڈل تھا دل میں کہ کہیں پورا نہ مان جائے پھر پارک میں بھی نہیں آئے گی اس گھڑ بر سے بہت ڈل لگتا تھا لیکن آج میرے دل کو بے کلیسی ہو گئی تھی کیونکہ شام کی سائے بہت گہرے ہو چکے تھے مگر وہ لڑکی جانے کا نام نہیں لے رہی تھی رات ہو چکی تھی میں نے حمد کی اور گھر سے نکل کر ویران پارک کی طرف جانے لگا پارک میں تاہل ہو کر میں اسی حسین دوشیزہ کی سمت کی طرف بڑھنے لگا وہ وہیں بوڑے برگت کے درخت کے نیچے بیٹی ہوئی تھی اور روئے جا رہی تھی مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ اس ویران پارک میں اکیلی رو کیوں رہی ہے اب میں بالکل اس کے سامنے تھا میں اس سے چند قدم دور کھڑا اس کی ہچکیاں سن رہا تھا سنیے آپ رو کیوں رہی ہیں اس نے کوئی جواب نہ دیا ارے سنیو تو سہی آپ کیوں رو رہی ہیں دیکھئے رات بہت زیادہ ہو چکی ہے گھر سلی جائیے میں نے اس حسینہ سے کہا وہ بڑی معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی دکھائی دے رہی تھی آپ کو کیا آپ کو میرے رونے سے کیا آپ ہوتے کون ہیں کوئی روئے کوئی ہسے آپ کو اس سے کیا میں کون ہوں کہا سے آئی ہوں جاؤ چلے جاؤ گھر مجھے میری خال پر چھوڑ دو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کو دیکھ کر میرے رہے سہے اوسان ہتا ہو گئے دل کو کچھ ہونے لگا دوبارہ سے وہ رونے لگی پلیس خدا کے لیے روئے تو نہیں آپ پلیس مجھے بتائیں آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں آپ کیا مدد کریں گے اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور صرف تفریلی ہے کبھی سوچا نہیں کہ کسی کی مدد کر لوں اس کا شکوہ اپنی جگہ ٹھیک تھا میں تو اسے دیکھ کر ہی پور سے اندازیں لگایا کرتا تھا اور وہ میری مدد کی طلبگار تھی دیکھیں مجھے الہام تو نہیں ہوا تھا کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے ورنہ میں دیر کبھی نہ کرتا میں مانتا ہو مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہر مشکل کا خل بھی ہوتا ہے آپ بلکل گبرائے مت کھل کے کہیے کہ آہر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے صاحب جی کیا واقعہ آپ میری مدد کریں گے اس نے پھر امید نگاہوں سے میری طرف دے کر کہا ہاں بلکل ناصف میں تمہاری مدد کروں گا بلکہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ بھی دوں گا مگر یار پہلے تم رونا دونا بھن کرو صاحب جی کہیں حقیقت جانے کے بعد آپ اپنا فیصلہ تو بدل نہیں لیں گے اس کے لہجے میں غیر یقینی تھی ارے ارے بلکل بھی نہیں بھلا میں کیوں اپنا وعدہ توڑوں گا تو پھر ٹھیک ہے صاحب جی آپ پہلے یہ سننے کہ میں ایک جنزادی ہوں اس کی بات سن کر میں بھی ساختہ میرا موں کھلے کا کھلا رہ گیا اور سو والٹ کا کرنٹ بھی بیعق وقت لگا یعنی کہ تم ایک بھوتنی ہو میں بمشکل بولا ہاں ایک مظلوم بھوت بھی مجھے کہہ سکتے ہیں اب اسے بتائیے کہ آپ اپنا فیصلہ تو نہیں بدر ہے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے دل سے کہا مگر دماغ کہہ رہا تھا کہ احتشام بھاگو یہاں سے کیوں بلا وجہ اس جنزادی کے چکر میں پڑھ رہے ہو مگر اس دل پاگل کا کیا کرتا جو اس لڑکی کے لیے دیوانہ ہوئے جا رہا تھا جی کہیے اب کھل کر بتا سکتی ہیں میں نہیں بدرہا میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی آپ کو میں سب سے شروع سے بتاتی ہوں میرا نام سبا ہے اور سب لوگ مجھے پیار سے سبا پھول کہتے تھے میں نے بیعے کیا ہے میری والدہ تو میرے بچپن سے ہی چل گسی تھی تب میں صرف تین سال کے تھی والد مخترم نے میری وجہ سے دوسری شادی نہ کی حالکہ کئی بار لڑکیاں جوانی میں اس پر فیدہ تھی مگر مخترم والد صاحب مجھ پر سوتیلی ماں کا سایہ بھی پڑنا نہیں چاہتے تھے اس لیے وہ میرے ماں باپ دونوں بن گئے میں ان کی گوڑیا تھی ایسی گوڑیا جس میں ان کی جان تھی بچپن گزرتا چلا گیا ابو نے خرخائش پوری کرنا جیسے خود پر فرض کیا تھا مگر میں لات پیار کی وجہ سے کبھی بھی نہ بگڑی اکثر میں اداس رہتی گھر میں کوئی بہن بھائی نہیں تھا سو تنہائی کی عادی ہو گئی ان تنوں میں میٹرک میں تھی ہمیشہ سوچا کرتی کاش امی بے وقت دنیا سے نہ جاتی تو میرے بہت سے بہن بھائی ہوتے کتنا اچھا ہوتا مگر ابو نے ہمیشہ صبر اور خوصلے سے آگے بڑھنا سکھایا اس لیے رب کی رضا پر راضی رہی اس طرح دن پر دن گزرتے گئے سالو بیٹ گئے میں نے گراجویشن کیا ابو اپنا کار سنبھالے ہوئے تھے ہمارا گھر اپنا تھا خوبصورت ڈیزائن سے بنا ہوا بینک میں بھی بہت سارے پیسے تھے کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں تھی ہمارا کرانا اچھے گھروں میں شمار ہوتا تھا سب کچھ ٹھیک تھا تھا کہ اچانک ابو جان کو میری شادی کی فکر ستانے لگی وہ اپنی گڑیا کو دلہن بنا کر رخصت کرنا چاہتے تھے یہ خواہش اپنی زندگی میں وہ پوری کرنا چاہتے تھے اس لیے ان کی خواہش تھی کہ میری شادی جلد سے جلد ہو جائے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ شادی کے بعد ابو اکیلے پر جاتے مگر ابو کسی طور پر بھی نہیں مان رہے تھے ان دنوں میرے دھیر سارے رشتے آ رہے تھے کچھ رشتے بہت اچھے تھے مگر لوگ پڑھائے تھے ابو میری شادی اپنوں میں کروانا چاہتے تھے کیونکہ ابو کہتے تھے کہ پرائے اگر تمہیں کارڈ بھی دیں تو کسی ندی نالے میں پھینکیں گے اگر اپنے کارڈ دیں تب چھاؤں میں بھینکیں گے ان دنوں ابو کی کزنز تھی جو میری شتے میں میری پھوپو لگتی تھی مگر وہ ابو کی سگی پہن نہ تھی بلکہ اس کی چچہ ذات تھی ان کے بیٹے کے لیے مجھے مانگ لیا گیا پھوپو کا ایک ہی بیٹا تھا اور تین بیٹیاں تھی دو کی شادی ہو چکی تھی ایک اس کے بیٹے سے چھوٹی چاندنی تھی پھوپو کے بیٹے کا دھیر ساری مٹھائیاں تقسیم کی گئی دھوم دام سے میری مگنی احتشام سے کر دی گئی مگنی والے دن جب میں نے شام کو دیکھا تو اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی وہ بلکل کسی شہزادے سے زیادہ حسین اور جمیل تھا اس کے سلکی بال کندے تک آ رہے تھے سفیدی دودیا رنگ کا مالک تھا اس کے چہرے پر ایک داغ بھی نہ تھا شہد رنگ حسین اور بڑی بڑی آنکھیں تھی لمبے ڈیل ڈول کا مالک تھا اپنی قسمت پر جیسے مجھے رشک ہونے لگا مگنی کی بات احتشام نے مجھے موبائل گفت کیا میں بہت ہوش ہوئی اب اکثر ہم دونوں باہر بھی ملنے لگے میں اسے دل و جان سے محبت کرنے لگی پیار سے میں اسے شام کہنے لگی وہ مجھے پھول کہتے تھے شام کہتے پھول چاہے کچھ بھی ہو جائے میں زندگی میں کبھی بھی تمہیں کوئی دکھ نہ دوں گا ہم کبھی ڈراؤنگ ٹرائی پر چلے جاتے کبھی خوٹلنگ کرتے بگر شام بہت شریف تھے ہم دوستوں کی طرح رہتے کبھی بھی انہوں نے غلط حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا ہم مستقبل کی خوشیوں کی طرف گامزن تھے کہ پھوپو نے شادی کی تیاروں پر زور دینا شروع کر دیا پھوپو نے ابو پر زور دینا شروع کیا کہ بیٹی کو اتنا جہیز دو کہ سب لوگ موہ میں انگلیاں دے کر خیران رہ جائے پھوپو کے مطالبات جہیز کے نام پر بڑھتے ہی جا رہے تھے وہ جہیز کے نام پر اچھی گاڑی بھی مانگ رہے تھے ابو نے ساری عمر کی جمع پونجی نکالی اور جہیز کے نام پر وہ کچھ حریدہ جو پھوپو کہتی رہی ابو نے مجھے جہیز کے نام پر اتنا کچھ دیا پھوپو کا پورا گھر ان چیزوں سے بھڑ گیا میری شادی اتنی دھوم دام سے ہوئی کہ ابو نے اپنی خانخائش پوری کی اور پھوپو نے تمام غیر ضروری رسمیں پوری کی نکاح کی وقت ابو نے اپنا گھر بھی میرے نام کر دیا نئے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اتشام بہت پیار کرنے والے شوہر ثابت ہوئے جبکہ ساس اور نندے میری موہ سے نکلی بات کو پورا کر دیتی مجھے کسی بھی کام کی اجازت نہ دیتی جیسے میں اس گھر میں راج کماری بن کر گئی تھی شادی کے بعد ایک مہینہ ہی گزرا تھا میں اکثر ابو کو یاد کر کے روتی رہتی کیونکہ ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی اکثر اداس رہتی اس طرح ایک مہینہ بیٹ گیا اچانک ساس اور چھوٹی نند چاندری کا رویہ ایک دم بدلا وہ دونوں بعد بعد پر ٹوکنے لگتی اور اگر میں ان کے ٹوکنے پر رونے لگتی تو دونوں مجھے منحوس کہتی نہوست پھیلانے کی ذمہ دار سمجھتی اب تو مجھے نکرانی بنا کر رکھ دیا پہلے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے تھے اب کہتی بہت دن ایش اس جرچ سے گزارے اب سارے گھر کا کام تمہارے زی میں میں دن رات نکرانی کی تہا کام کرتی احتشام رات کو تھکا ہارا آتے وہ مجھ سے پہلے جیسا برپور توجہ چاہتے مگر میں کام کر کے خود ہلکان ہو جاتی اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی سو جاتی چاندنی اور تھپو احتشام کے کان بھڑنے لگی مجھ پر جھوٹے الزام لگانے لگی کہ میں تھپو کو نکرانی سمجھتی ہو چاندنی کو لال جی خودگرس اور گھر کا سارا کام تھپو سے کرواتی ہوں میں بیوی تھی وہ ماں تھی اس کا پلرہ بھاری تھا کب تک احتشام برداش کرتے آہرکار وہ بھی مجھ سے منتنفر ہو گئے ہم دونوں میں نڑائی جگڑے شروع ہو گئے ہمارے درمیان پیار ختم ہو گیا احتشام کی دونوں بڑی بہنیں بھی گھر آئی وہ دونوں شادی شدہ تھی چند دن کے لیے میکے آئی تھی اس کی جو بڑی بہن تھی وہ بلکل ماں کی پردو تھی انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ کسی منصوبے کے دہت آئی ہیں احتشام کام پر گئی تھے وہ اپنا بزنس کر رہے تھے کمرے میں پھپو اور ان کی تینوں پیٹیاں موجود تھی خسر ہو رہی تھی ان تینوں میں تہلی کے عمل سے گزر رہی تھی پھپو بڑی ظالم ماں کی بہنیں کوئی انوکھا کھیل کھیل چاہتی تھی میں صفائی کرتی ہوتی کچھن میں آگئی ان کے رات کے جھوٹے برطن پڑے تھے وہ دھونے لگی میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی تھی کچھ ابو کے بے وقت مرنے کا غم تھا کچھ ان پھپو کا دیں گے یہ نہوست بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں مزید نئی چیزیں بھی آ جائیں گی پھپو کی آواز سن کر میں کام پھٹھی نیلم اعتشام کی بڑی بہنتی اس کے بعد پلوشہ تھی پھر اعتشام تھی اور آہر میں چاندنی تھی ارے ماں خدا کا خوف کرو کیوں اس پرداش کیا اب اس تصوی بخاتی پاگل کو ہم کیوں مزید کھلائیں پھلائیں چاندنی پلوشہ کی بات سے کتے رضا من نہیں تھی پلوشہ تو کم اکل ہے امہ ٹھیک کہتی ہے ہم سوا کو جلا دیں گے اور کہیں گے کہ کچھن میں آگ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی پھر شام کی دوسری دولت بند بیوی لے آئیں گے نیلم نے چاندنی کی حمایت کی دیکھو تم سب ایسا کچھ نہ کرو گے ورنہ میں ناراض ہو کر کبھی اس کر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی اما آپ کی بھی تین بیٹیا ہیں آخر ہمیں سے کسی کو بھی یہ سانہا آیا تب کیا کریں گی خدا بھی سلم پر خاموش نہیں ہوگا پلوشہ نے تیز لہجے میں کہا ارے آؤ پلوشہ دیکھو اس پر تو اپنے مولوی سسر کا رنگ چڑھ گیا ہے دیکھا مو میں کہتی تھی کہ پلوشہ کو ولیوں کے خاندار میں نہ بھیاؤ مگر تم نے کروا اور آج ہی جلے گی یہ ہمارا فیصلہ ہے پھوپو ختمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی پھوپو کی بات سن کر میرے خات سے کانچ کا برطن چونکر گر گیا چونکہ کچن کمرے کے دیوار کے ساتھ تھا اس لئے برطن گرنے کی آواز پھوپو اور ان کی بیٹیوں نے بھی سنی تھی مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے مارنے لگی امی خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دے میں کسی کو کچھ بھی نہ کہوں گی اممہ اس چائن کو نہ چھوڑنا اگر یہ بچ گئی تو شام بھی کو سب کچھ بتائے گی نیلم نے پٹرول کا گیلن اٹھا کر کہا اور مجھ بن گئی پلوشہ مجھے بتانے کے لیے آگے بڑھ ہی مگر نیلم نے اسے دھکا دے کر کچھن سے باہر نکالا اور مارچس کی ڈبیا نکال کر مجھے آگ لگا دی وہ تینوں جلدی سے کچھن سے نکل گئی اور میرے پیچھے کچھن کا دروازہ بند کر گئی احتشام کو میری موت کا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ میں جیسی بھی تھی اس کی محبت تھی میری موت کو خاتسے کا رنگ دے کر وہ ماں بیٹیا مطمین ہو گئی اپنی موت کے بعد سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پھپو نے پلوشہ کے سامنے قرآن پہ خات بیٹی بھی مر گئی تمہاری پلوشہ کی باتیں سنکر نیلم اور چاندری نے خو کہہ کر مو بنائے اس واقعی کا ذکر کل کے احبارات میں بھی آیا تھا سرحی تھی گیس پائپ لیگ ہونے کی وجہ سے جوان سال عورت جل کر مر گئی جب میری میرے میت کو دفنایا گیا تب میری روح پوری طہ سے بیچین ہو گئی میری بیچین جنوں میں بدلنے لگی اور میں انتقام کی آگ میں چلنی لگی میرے چہلم کے بعد میں نیلم کے گھر گئی اس کے تین بچے تھے مگر اس دن وہ گھر میں اکیلی تھی بچے سکول گئے تھے شوہر کام پر جا بائی تھی میں بھی ہسپٹل میں تھی اس کو نظر نہیں آ رہی تھی جب میں نے صرف نیلم پر خود کو آشکار کیا تب وہ جلے وجود کے ساتھ چیخنے لگی میں نے آگی بڑھ کر اس کا گلہ دبایا بڑی سخت جان تھی مرنے کا نام نہیں لے رہی تھی مرنے وقت ایک ماہر کا پتہ معلوم کیا اور نیلم کی میت دفنانے کے بعد اس جادوگر سے ملنے چلی گئی اس جادوگر کا نام شمریز تھا شمریز پوڑا اور کالے رنگ کا تھا پھوپو نے شمریز جادوگر کو ساری بات بتائی شمریز نے رات ہی رات میں گندہ عمل کر کے مجھے اسی برگت کے درخت کے ساتھ قید کر دیا میں جادوی خسار میں بند کر رہ گئی اب میں اس خسار سے باہر نہیں جا سکتی اس نے اپنے پینوں کی طرف اشارہ کیا میں نے اس درخت کے تنے سے نیچے دیکھا تو بہت گورو فکر کے بعد وہاں پر کالی رنگ کے راک اور چونے سے ایک خسار نظر آیا یہ خسار ایک نظر دیکھنے پر معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اس میں قید ہو گئی تھی اب مجھے سمجھ آیا کہ یہ لڑکی مجھے ہمیشہ اس طرح بوڑے درخت کے ساتھ کیوں دکھائی دیتی تھی اداسی جگہ پر بیٹھی ہوتی تھی اور کبھی کھڑی ہو جاتی تھی مگر تم تو ایک جن زادی ہو کیا جن زادی انتقام لے سکتی ہے میں نے تو سنا ہے کہ جن زادی کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہا تم نے ٹھیک سنا ہے مگر کچھ جن زادیاں ایسی بھی ہوتی ہیں ان کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے جن کے بلگوتے پر انتقام لینے پر قادر ہوتی ہیں تم باقی باتیں چھوڑو مجھ اس حسار سے نکالو میرا دل جر رہا ہے انتقام لینے کی ہاتھ میں جنونی ہو گئی ہوں کیا اب بھی تم میری مدد کرو گے سبا نے پور امید نظر سے میری طرف دے کر کہا ہاں کروں گا تم اس دنیا سے مگر مجھے تو کوئی جادو نہیں آتا کہ اس جادو ہزار کو ختم کروں تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہوگا میں نے خامی برتے ہوئے کہا سبا خس کر بولی بدو کسی آمل سے ملو اس سے معلوم کرو کہ حسار کیسے ختم ہوتا ہے جب حسار ختم ہو جائے پھر باقی سب کچھ میں خود کر لوں گی ٹھیک ہے میں نے دوسرے دن پھر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا آیا وہ میرے سامنے سے قائب ہوئی دوسرے دن میں ایک نجومی آمل سے ملا میں نے اس آمل کو تمام حقیقت سے اگاه کیا پہلے تو نہ مانا مگر میرے بہت دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگا اور اس لئے میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہو گیا شام کو میں اس پارک میں چلا گیا وہ وہ ہی میری منتظر تھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی جنہ کب سے میرا انتظار کر رہی تھی آج اس کی آنکھوں میں مجھے امید کی گرن نظر آ رہی تھی سبا مجھے دیکھ کر بیتابی سے بولی کیا ہوا احتشام کیا تم کسی آمل سے ملے کیا حسار ختم کرنے کا عمل تم نے دون دیا کیا کہا آمل نے تم کسی آمل سے ملے بھی کیا نہیں سبا لگتار سوال اوپر سوال کر رہی تھی اس کے سوال اوپر میں مسکر آیا وہ بیچینی سے بولی بتاؤ نہ کیا ہوا آمل نے جو باتیں مجھے بتائی تھی میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا حسار ختم کر سکتا ہوں یہ سن کر وہ کافی خوش ہوئی اور میں نے وہ حسار مٹایا وہاں اس کی راہ اور چونے پر آمل کا دیا ہوا عمل والا دودھ گرایا دودھ جیسے ہی حسار سے ٹکرایا بدبوسی پہل گئی اور عمل کے دودھ نے کمال مخارج سے اپنا اثر کر دکھایا حسار کے ہتم ہوتے ہی سبا اٹھتی ہوئی خواہ میں مولک ہو گئی میں گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگا سبا میں پر دیکھوں اس کھڑکی سے جس میں سبا نہیں نظر آئے اگلے دن جب میں کام سے گھر آیا تو سبا پہلے سے میرے کمرے میں موجود تھی مجھے دیکھ کر خوشی سے بولی اتشام میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی اچھا میرا انتظار کر رہی تھی میں خوشی سے کہا میرے گھر والوں نے تمہیں دیکھا تو نہیں ارے پاگل میں تمہارے سوا کسی کو نظر نہیں آتی صرف تم دنیا میں واحد انسان ہو جسے میں نظر آتی ہوں آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی بے ساختہ میں نے پوچھا سبا کیا بات ہے کیوں اتنی خوش ہو احتشام آج میں نے چاندنی کو آگ لگوا دی وہ بری تہا جل مری ہے میں نے اسے مار دیا تم دنیا میں واحد انسان ہو جسے میں خر خوش شیئر کر رہی ہوں سبا ہستے ہوئے بولی تم نے اسے کیسے مارا میں خوف سے کام کر بولا ارے بہت آسانی سے میں دے کر اس کی گگی بن گئی پھر اٹکتے ہوئے بولی تم تو مار چکی تھی میں اسے خکلاتے ہوئے دے کر خوش ہو گئی اور پھر اسے کہا کہ چاندنی بی بی میں تو مر گئی مگر اب تمہاری باری ہے میں تم لوگوں سے اپنا انتقام لینے آئی ہوں پلوشہ باجی نے صحیح کہا تھا کہ خدا بھی اس ظالم پر خموش نہیں رہے گا مجھ میں مخفی طاقتیں آ چکی ہیں اب میں تمہیں جلا کر کوئلہ بنا دوں گے جس طہا میری میت کو کسی نے پہچانا نہیں تھا تمہاری میت کو بھی کوئی بھی پہچان نہ پائے گا سبب آجی مجھ مت مارو ہم سے بھول ہو گئی ہمیں معاف کر دو چاندنی رونے لگی کیسے معاف کر دوں میرے ساتھ تم سب میرے نومولود بچے کے بھی کاتل ہو کیا تم لوگ نے مجھے معاف کیا تھا حالانکہ میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا میں یہ کہہ کر اسے آگ لگائے وہ مرنے سے پہلے چیتی چلاتی رہی مجھ سے معافیہ مانگتی رہی مگر میں نے اسے جلا کر خاق بنایا کل کا اخبار دیکھ لینا چاندنی کی ٹریل زدہ تصویر فرنٹ پیج پر شائع کی گئی ہوگی تم نے اچھا نہیں کیا تم اپنا انتقام خدا پر چھوڑتی تم بھی ظالم بن سے لکھا تھا ورنہ میں کیسے کسی سے انتقام لے سکتی کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے کتنے بے گناہ مر تی 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 لوگ اکل سے کام لیں تسلیم کریں کہ خود کو زمینی خدا سمجھ دیں بھول چھوڑ دیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک خدا اوپر بھی ہے جو سب کی سنتا ہے سب دیکھ رہا ہے دوسروں کو عبرت لینے کے لیے خدا یہ سب کرواتا ہے سب کی باتیں سن کر میرے بے قرار دل کو تھوڑی بہت تسلی ہوئے ٹھیک اب تم کیا کروگی کہ ساری رات یہی پر رہوگی رات کے بارہ بجے تب وہ چلی گئی البتہ مجھے ساری رات نین نہ آئی کیونکہ بس مجھے ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ انتقام لینے کے بعد سب اس دنیا سے چلی جائے گی تب میرا کیا ہوگا انہی سوچوں میں علج کر میں سو گیا صبح نخار مو نہا دو کر میں آفیس چلا گیا شام کو بائیک دھراتا ہوا واپس تھکا ہارا گھر آیا گھر والوں کے ساتھ کھانا کھایا پھر اپنے کمرے میں آ گیا دیکھا تو وہاں پر سب پہلے سے موجود تھی اسے دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اس کی مسکراہت بڑی دلکش تھی سبق کیا بات ہے بہت خوش ہو ہاں کل رات میں پھوپو کے گھر گئی بارہ بچے جب میں وہاں پہنچی تو تب تک وہ لوگ جاگے ہوئے تھے اور چاندری کی موت کا ماتم منا رہے تھے پلوشہ بھی آئی ہوئی تھی پھوپو بین کر رہی تھی آسوس کے رکسار پر ندی کی تہا بہ رہے تھے شام ہاسی کمزور ہو چکا تھا چاندری کو دفنا چکے تھے شام بہت پریشان تھا میں انتظار کرنے لگی کہ کب شام اپنی کمرے میں جائے گا تاکہ میں اس سے بات کر سکھوں دوسرے رشتہ دار ہوتے فپو حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی احتشام جو پریشان تا سیدھا ہوا پلوشا یہ تم کیا کہہ رہی ہو احتشام حیرت سے بولا شام بہیا ان سب کی ذمہ دار امہ ہیں شام بہیا اگر اب بھی میں خموش رہی تو میرا دل پھر جائے گا میں مر جاؤں گی اب تو نیلم باجی اور چاندری بھی نہیں رہی امہ میں نے کہا تھا کہ یہ ظلم نہ کریں مگر آپ تو خدا بن گئی تھی اپنی منبانی کر لی پلوشا رو رہی تھی رو رو کر کہہ رہی تھی فپو حیرت سے پلوشا کو تکی جا رہی تھی جبکہ شام کو آئے متنفر کیا پھر اس سے مجھے دور کرنے کی سازش کی وہ ماں بھی بنے والی تھی مگر آپ سب پر تو لالس تاری تھا چیزیں چاہیے تھے آپ چیزیں تو مل کر بھی آپ اپنے پیاروں کے رشتے سے محہوم ہو گئی نہ پیٹیا رہی نہ بیٹا رہے گا میں ایسی عورت شوہر عوارہ گردی پر مجبور ہو گیا کل کو دوسری عورت سے شادی کرے گا میری زنگی کی خوشیاں چھین لی مجھ سے میرا پیار چھین لیا میرے من کا من پسند سب سے عزید کھلونا جلا دیا جسے میں ساری زنگی سے زیادہ پیار کرتا تھا میرا خونی ونہ بچہ مار دیا تم ما ہو یا ڈائن جو اپنے بچوں کی خوشیاں کھا گئی بتائیں خاموش کیوں ہے آپ احتشام چیہا پھوپو جیسے پھوٹ بن گئی تھی نہ کچھ بور رہی تھی نہ سن رہی تھی بلکل گمسم ہو گئی پلوشہ اسے خلا رہی تھی احتشام بھئیہ میں اس لیے بتا دیا کم از کم بے خبر تو نہیں رہا ورنہ میں ساری سنگی سبا کو غلط سمجھ تھا امہ نے تو مجھے مکمل طور پر سبا کے خلاف کر دیا تھا جسے میں پھول کہتا تھا اسی کو مرجا دیا پتی پتی کر دیا بکھرا دیا امہ تمہیں چیزیں مل گئی میں ہمیشہ کے لیے پیرو میں گری اس کے پیرو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا میرے جگر کے ٹھکرے میرے چاند مجھے معاف کر دے نہ جاؤ مجھے معاف کر دو اعتشام نے نفی میں سر ہلایا اور پھوپو کے ہاتھوں سے اپنے پیرو کو آزاد کیا وہ کمرے سے وہ نکلا پھوپو اٹھ کر اس کے سہارے کر گیا میرے شام نے ہی میری زندگی کو اندھیرہ کیا پھوپو بے تہاشا روڑ ہی تھی پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی پلوشہ کو مارنا شروع کیا اسے اتنا مارا کہ اس کا چہرہ لگو لخان ہو گیا پلوشہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہی تھی وہ بیبسی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کا مطا ایک لمحے میں لڑ چکی تھی جس کا سب کچھ تباہ ہو چکا تھا اور وہ عورت اتنی بیبسی کہ وہ اب تلافی بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ پشتاوے کا غم غلط کر سکتی تھی کچھ دیر بعد پھوپو کا ذہنی توازن کھو گیا اس نے خود کو مارنا شروع کیا اس کی آواز اتنی انچی ہو گئی کہ سارے مہمان جو سوئے ہوئے تھے وہ جا گئے اور پھوپو کے کمرے کی طرف آئے پھوپو شام کی چھتائی اور بیٹیوں کی موت پر رو رو کر پاگل ہو گئی اور چیخ چیخ کہنے لگی یہ سب میرے کرمو کا پھل ہے میرے گناہوں کی سزا مجھے ملی میں نے اپنی نیک سیر بہو کو دولت کی لالچ میں مروا دیا اسے جلایا اسی کے بدلے میں میری خوشیاں خاک ہوئی سب کچھ برباد ہو گیا اس لیے میری اولاد مجھ سے دور ہو گئی پھوپو کے کہہ کہے اتنے بلند تھے کہ مخلے کے کئی لوگ بھی جا گئے اور حیران تھے کہ یہ جناتی بین کون کر رہا ہے ہائے میری جیسی ماں کا یہیں انجام ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کو تو پھولو کی طرح رکھتی ہے مگر دوسروں کو سازش کی زور پر مار دیتی ہے میں ہی قاتل ہوں سارے میمان توبہ توبہ کر رہے تھے کہ بہو کے ساتھ سن کرنے کا بھیانک انجام ہوا ساری رات پھوپو کو بھی ہسلی کبھی روتی کبھی خود کو مارنے لگتی پھوپو کی پاگلپن اور ذہنی توازن کونے کے بعد میں نے اسے معاف کیا میں نے لوگوں کو عبرت لینے کے لیے اسے زندہ چھوڑا میں بہت خوش ہوں میرا انتقام پورا ہو چکا ہے میں نے اپنا انتقام لے لیا میں نے پھوپو کو معاف کر دیا اگر پھوپو ٹھیک بھی ہو جاتی تو پولیس اسے ضرور سزا دے گی مگر پھوپو اب ساری زندگی پاگلو کے ساتھ پاگل ہانے میں رہے گی سبہ چھپ خوئی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اس کا چہرہ پر سکون تھا دل کو قرار مل گیا تھا سب کچھ ٹھیک تھا میں اسے دیکھ رہا تھا سبہ کیا اب تم چلی جاؤ گی ہاں مگر اس احتشام تم بہت اچھے ہو مگر میں اپنے شام سے پیار کرتی ہوں جب گھر سے جا رہا تھا میں اسے روک نہ جاتی تھی مگر جانتے ہو نہیں روک پائی کیونکہ وہ پھر میری روح سے پیار کرنے لگتا اسے جانے دیا احتشام میں اپنے شام کا انتظار کروں گی مجھ جب میرے پاس روٹے کا تو میں اسے گلے سے لگا سکوں گی مجھ اسے بہت سکون ملے کا وہ میرا پیار ہے اور میں اس کا پیار ہو ہاں تمہیں پانگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں تم سب حقیقت جان کر بھی مجھ سے پیار کر رہے ہو مجھے اپنے احتشام کا انتظار ہے جب وہ میری پاس آئے گا میری جدائی میری طرف ختم ہو جائے گی اب میں جا رہی ہوں اس کے بعد کبھی بھی تمہیں دکھائی نہ دوں سبا نے مجھے اپنی قبر کا بتا دیا اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے دور جانے کے لیے اجازت مانگ لی میری آنکھوں میں آسو آئے اسے خالی حالی نظر سے دیکھنے لگا وہ مسکراتی ہوئی میری نظر سے اوجل ہوتی چلی گئی کمرہ بلکل خالی ہوا جہاں وہ بیٹھی تھی وہ جگہ بلکل خالی تھی رات کے بارہ بجے سے اوپر کا ٹائم ہوگا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے بچنے لگا درک کے مارے میرا دل اچھل کر خلق میں جیسے اٹھک گیا دروازہ کھولا تو سامنے بھائی جان امی اور ندہ کھڑے تھے امی نے مجھے مارنا شروع کیا امی کیوں مار رہی تھی میرا قصور کیا تھا میں نہیں جانتا تھا امی مجھے مار رہی ہے میرا قصور کیا ہے میں چھک نہ رہ سکا اور کہ دیا ارے بیٹا پاولے ہوگی ہو کیا کیا یہ رات پر خود سے باتیں کرتے رہتے ہو داخل ہوتے ہوئے بولی ہاں ایسا ہی کرنا پڑے گا امی نے کہا میں نے بڑی مشکلوں سے سب کو کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر دیا امی بھابی کے کہنے پر میں واقعی سنجیدہ ہو گیا تھا اور سوچنے نگا کہ کیا میں واقعی سب سب سن رہے تھے کیا واقعی میری باتیں سب سن رہے تھے اوف خدا یہ سب کیا ہو گیا میں جو کوئی چھپانا چاہتا تھا وہ چھپا نہ سکا اور پھر سب نے میری شادی پر زور دینا شروع کر دیا میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بس سب میرے خواب میں آئے مجھ سے بہت نراز ہوئی بولی امی کا کہا مان دو ورنہ میں ساری زندگی تم سے نراز رہوں گی کبھی تمہارے خواب میں نہیں آؤں گی اس کی بات سن کر میں کام گیا میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا وہ میرا پیار تھی میرا سب کچھ تھی میں بھلا اس کی بات کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا اس کی خواہش کو کیسے رد کا سکتا تھا میں کہا ہا میں ایسا ہی کروں گا میں تمہیں کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا وہ میری بات سن کر خوش ہوئی اور پھر میرا خواہ ٹوٹ گیا صبح اٹھتے ہی میں شادی کے لیے خواہ کیا اور پھر جلد ہی میری شادی بہت دھوم دام سے ہو گئی اب کئی سال گزر گئے میرے دو بچے بھی ہیں اکثر میں سوا کی قبر کے قدر نہ کی مرنے کے بعد میں اس سے مخبت کرنے لگا